سنسار کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں کی طرح ٹوپی بھی بے نام پیدا ہوا تھا نام کی ضرورت تو مرنے والوں کو ہوتی ہے گاندھی بھی بے نام پیدا ہوئے تھے اور گوٹ سے بھی جنب نیلی کے لیے آج تک کسی کو نام کی ضرورت نہیں پڑی پیدا تو کیول بچے ہوتے ہیں مرتے مرتے وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی آستک ناستک ہندوستانی پاکستانی گورے کالے اور جانے کیا کیا ہو جاتے ہیں پھر اس جگہ ہمیں ان جھگڑوں سے کوئی مطلب نہیں ابھی تو ہمارے لیے اتنا جان لینا ضروری ہے کہ ٹوپی نے جنب لیا ٹوپی کا پورا نام بلبھگر نارائن شکلا تھا اور اس کے باپ کا نام بھرگو نارائن شکلا ڈاکٹر پنڈیت بھرگو نارائن نیلے تیل والے کو کیول ایک چوکتہ چناؤ لڑنے کا سدہ ہارے پر ہمت نہ ہارے اور ہر چناؤں میں کھڑے ہوتے رہے پہلے کانگریس کے ٹکٹ سے لڑے ہار گئے آزاد لڑے ہار گئے جنسنگ کے ٹکٹ سے لڑے ہار گئے یہاں تک کہ پالی ایمنٹ سے لے کی امنیسی پارٹی تک کا چناؤ لڑے اور ہارے ایسے ہارنے والے کہاں ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب فارسی کے رسیہ اور مسنوی مولانا رومی کے دیوانے تھے ڈھلی ہوئی اردو بولتے تھے اور اردو کے کٹر ویروہ دیتے مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے پرمتو اس لیے نہیں کہ انہیں بھاڑ دیئے پراجین سبے تک وہ نشٹ کیا ہے اور پاکستان منا لیا ہے بلکہ اس لیے کہ ان کا مقابلہ ڈاکٹر شیخ شرف الدین لال تیل والے سے تھا یہ ڈاکٹر شرف الدین کبھی ان کے کمپاؤنڈر ہوا کرتے تھے اور ان کے بیٹے انہیں شرفو چاچا شرفو چاچا کہاں کرتے تھے شیخ شرف الدین نے حرکت یہ کی کہ نیلے تیل کا رنگ بدل دیا بس تیل کا رنگ بدل کر وہ ڈاکٹر بن گئے اور بھولی بھالی جنتہ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے رنگ بدلنے سے بھی آدمی پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے توپی ایک ہی ہے سفید ہو تو آدمی کانگریسی دکھائی دیتا ہے لال ہو تو پردہ سوشلیسٹ اور کیسری ہو تو جنسنگی اور اگر توپی پہ کمل کا نشان ہے تو آدمی بھاجپائی دکھائی دیتا ہے سائیکل کا نشان ہے تو سماج وادی اور جھاڑو کا نشان ہے تو آدمی آم دکھائی دیتا ہے ابھی تک کوئی ایک ایسی ٹوپی نہیں بنی جسے پہن کر آدمی صرف ہندوستانی دکھائی دے ہندوستانی ہونے یا دکھنے کے لیے کسی ٹوپی کے پہننے کی ضرورت نہیں ہے منی بابو البتہ جب دیکھو تب دادی کی گود میں اڑسیں ہوئے ہیں دادی کبھی انہیں گلستہ کی کہانیاں سنا رہی ہیں کبھی تلس میں ہوش ربا کی سیر کروا رہی ہیں کبھی مہا بھارت کے ویرو کی کتھا یاد کروا رہی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ٹوپی کو شیخ سادی امیر حمزہ کی کتھا رامائن مہا بھارت جیسے گرنتوں اور بڑوں سے سخت نفرت ہو گئی وہ ان سب کو منی بابو کی پارٹی کا سمجھنے لگا ایک دن تو اس نے غزب ہی کر دیا جب وہ دادی سے بولا دادی جی دادی جی آپ اس کالے کلوٹے کسن کو پوجتی ہے نا تو ایک نہ ایک دن آپ کی پوجت جرور کالی ہو جائے گی اس دن دادی جی کو دو باتوں پر غصہ آیا پہلی بات تو یہ کہ ان کا پوتا ضرور کو جرور بول رہا تھا ٹوپی انہیں چڑھانے کے لیے ان کے جیون بھر یہی کہتا رہا اور دوسری بات یہ کہ اس نے پربو کا مزاگ پڑھایا تھا انہوں نے تانے کی کمان چڑھا کر ران دولاری کا کلیجہ چھلی کر دیا ٹوپی گھر سے بھاگ گیا ٹوپی جب بھاگا تو گھر ہی سے نہیں محلے سے ہی بھاگ کھڑا اور اس نے جو پہلی چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ دو لڑکے مل کر ایک لڑکے کو مار رہے ہیں اسے اتنا حساب تو معلوم تھا کہ یادی ایک میں ایک جوڑ دیا جائے تو دو ہو جاتے ہیں تو اس نے ایک میں ایک جوڑ دیا لڑائی ختم ہوئی تو اس کا کرتہ چیر چیر ہو چکا تھا اس کے گھٹنے چھل چکے تھے اور اس کے موہ پر ناخونوں کی خراشیں پڑ چکی تھیں افن کا بھی یہی حال تھا پرنکو افن اور ٹوپی میں ایک فرق تھا افن اپنے باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا اور ٹوپی بیچ کا وہ جب افن کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا اسے وہ گھر بڑا عجیب لگا عجب طرح سے ٹیڑھے میڑھے لوٹے عجیب طرح کے برتن عجیب طرح کے کپڑے گرز کے سارا واتا ورن ہی حجیب تھا یہ کون ہے افن ایک بوڑی عورت نے پوچھا یہ جانے کون نرائن ہے بلبدر کس کے لڑکے ہو ایک جوان عورت نے پوچھا جو افن کی ماں نہیں تھی ہم ڈاکٹر بھرگو نرائن کے لڑکے ہیں اچھا 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 وہ نیلے تیلوارو بھرگو نرائن یہ سوال ایک بڑھا حشمک ویقتی نے کیا جو افن کا باپ مطلب ارے تیفن میاں انہیں کچھ کھلائیے پھلائیے تو میاں ہو جی میاں تو مسلمان ہو آر ہو یہ لوگ یہ میرے ابو یہ میری امی اور یہ دردہ ہمیں نہ پوچھ رہے ہیں کئیوں لوگ میاں ہیں ہم لوگ میاں ہیں تب ہم یہوں کچھ کھاؤ نہیں سکتے کیوں ہم لوگ میاں لوگ ان کا چوہ نہیں کھاتے ہیں مگر کیوں نہیں کھاتے میاں لوگ بہتے برے ہو بے سب نے کوشش کی کہ وہ کچھ کھالے پرنتو وہ تس سے بچنا ہوا ہاں افرن کی چھوٹی سائی پی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا یوٹوپی نے ایک دن چپچا افرن کو اپنا دوست بان لیا یہاں پر ہم لوگ ہندو مسلمان بھائی بھائی کی بات کرنے نہیں آئے ہیں نہیں یہ بے وکفی ہم لوگ کیوں کرے کیا روز صبح اٹھ کر ہم اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھائی بھائی ہیں اگر ہم لوگ نہیں کہتے ہیں تو کیا آپ لوگ کہتے ہیں ہندو مسلمان اگر بھائی بھائی ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یدی نہیں ہے تو کہتے رہیے کہنے سے کیا فرق پڑے گا ایفن تب چوتھے میں پڑھتا تھا اور ٹوپی سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی ایفن کو اپنی دادی سے بڑا پیار تھا پیار تو اسے اپنے اببو اپنی امی اپنی باجی اور چھوٹی بہن نوجت سے بھی تھا پرہ تو دادی سے وہ کچھ زیادہ ہی پیار کیا کرتا تھا ایک وحی تو تھی جنہوں نے کبھی اس کا دل نہ دکھایا وہ جب بھی ایفن کے گھر جاتا اس کی دادی کے پاسی بیٹھنے کی کوشش کرتا توری امی کا کر رہی دادی ہمیشہ یہی سے بات شروع کرتی پہلے تو وہ چکرہ جاتا یہ امی کیا ہوتا ہے پھر وہ سامجھ گیا کہ امی ماتا جی کو کہتے ہیں یہ شبد اسے بڑا اچھا لگا امی وہ اس شبد کو گھڑکی ڈلی کی طرح چولاتا رہا امی اببو باجی پھر ایک دن غزب ہو گیا ڈاکٹر بھگو نارائن شکلہ نیلے تیل والے کے گھر میں بھی بیسویں صدی پرویش کر چکی تھی یعنی کھانا تو میز کرسی پر ہوتا تھا لگتی تو تھالیا ہی تھی پر چوکے پر نہیں اس دن ایسا ہوا کہ بیگن کا بڑھتا اسے زیادہ اچھا لگا ران دولاری کھانا پروس رہی تھی امی زرہ بیگن کا بڑھتا میز پر جتنے ہاتھ تھے رک گئے جتنی آگی تھے ٹوپی کے چہرے پر جم گئیں امی یہ ملیل شکس گھر میں کیسے آیا پرامپراؤں کی دیوار ڈولنے لگی بھرم سنکٹ میں پڑ گیا لفظ تم نے کہاں سے سیکھا لبس لبس کا آتا ہے ماں یہ امی کہنا تمہیں کس نے سکھا ہے یہ مفن سے سکھا ہے اس کا پورا نام کیا ہے یہ نہ جانتے دیکھو انہوں میہ کے لائکہ کے دوستی کر لیے لے بائی کرے بہو تم سے کتنی بار کہوں میرے سامنے گوانوں کے زبان نہ بولا کرو لیجے لڑائی کا مورچہ بدل گیا پرانتو اس دن ٹوپی کی بڑی ترکت بنی سبترہ دیوی تو اسی وقت کھانے کی میز سے اٹھ کر چلی گئی اور رام دلاری نے ٹوپی کو پھر جی بھر کے مارا دے پھر جائے بے اکرا گھر ہے آہا ارے تو رہاں میں لکھا رہا اگے مانٹی ملاؤ رام دلاری مارتے مارتے تھک گئی پرانتو ٹوپی نے یہ نہیں کہا کہ وہ افن کے گھر نہیں جائے گا وہ اس دن اتنا پٹ چکا تھا اتنا پٹ چکا تھا کہ اس کا سارا شریف زخم کی طرح دکھ رہا تھا دوسرے دیں جب وہ اسکول میں افن سے ملا تو اس نے اسے ساری باتیں بتا دی دونوں جگراسے کا گھنٹہ چھوڑ کر سارک گئے پنچن کی دکان سے افن نے کیلے کھڑی دے بات یہ ہے کہ ٹوپی پھل کے علاوہ کسی اور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا ایسا نہ ہو سکتا کہ ہم لوگ دادی بدل لیں تو تو ری دادی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری توڑے گھر چلی جائے ہماری دادی بولی ہو تو تو ہی لوگ ان کا بول بولتی یہ نہیں ہو سکتا اور اببو یہ بات نہیں مانے گے اور مجھے کہانی کون سنائے گا تمہاری دادی کو بارہ برش کی کہانی آتی ہے تو ہمیں ایک ٹو دادیوں نہ دے سکتے ارے جو میری دادی ہے وہ میرے اببو کی امی بھی تو ہے تمہاری دادی میری دادی کی طرح بڑی ہوگی تو فکر نہ کرو میری دادی کہتی ہے بڑے لوگ مر جاتے ہیں ہم میری دادی نہ مر گئے مریں گی کیسے نہیں کہ میری دادی جھوٹی ہے ٹھیک اسی وقت نوکر آیا اور پتہ چلا کہ افن کی دادی مر گئی افن چلا گیا توپی اکیلا رہ گیا شام کو وہ افن کے گھر پہنچا تو وہاں سنناٹا تھا گھر بھرا ہوا تھا پرنتو ایک دادی کی نہ ہونے سے ٹوپی کیلئے گھر خالی ہو چکا تھا گھر میں لے دے کر ایک بڑی نوکرانی سیتا تھی جو اس کا دکھ در سمجھتی تھی سیتا کو بھی گھر کے ساں بھی چھوٹے بڑے ڈانٹ لیا کرتے تھے ٹوپی کو بھی سبھی چھوٹے بڑے ڈانٹ لیا کرتے تھے اسی لئے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ٹیک مٹ کیا گرو بابو ایک رات جب مونی بابو اور بھیرف کا داج کرنے پر وہ بہت پٹا تو سیتا نے اسے اپنی کوٹری میں لے جا کر سنجھانا شروع کیا بات یہ ہوئی کہ جاڑوں کے دن تھے مونی بابو کے لیے کوٹ کا نیا کپڑا آیا بھیرف کے لیے بھی نیا کوٹ بنا ٹوپی کو مونی بابو کا کوٹ ملا کوٹ بلکل نیا تھا مونی بابو کو پسند نہیں آیا تھا پھر بھی بنا تو انہی کے لیے تھا تھا تو اتران تو ٹوپی نے وہ کوٹ اسی وقت دوسری نوکرانی کیتکی کے بیٹے کو دے دیا اب نوکرانی کے بیٹے کو دے دی جانے والے چیز واپس تو لی نہیں جا سکتی اسی لیے فیصلہ یہ ہوا کہ ٹوپی مہراد جاڑا کھائیں نہ ہم جاڑا اور نہ کھائیں گے باب کھائیں گے تم جوتے کھاؤ گے آپ کو یوں نام عالم کی جتہ کہیا نہ جات پہ نہ جوتا اور جب جولائی سن باون میں وہ اسکول گیا تو جنسنگی ہو گیا اس لیے جب سیتا نے اسے یہ دانہ دیا کہ وہ دشمی میں پڑتا ہے تو وہ بلبلہ گیا دادی مییا لوگن کی بھاسا بولتی ہے ہم میں تو ہی جنرہ کیوں کہ مسلمان ہو گئی ہے ادھر افن کی زندگی نے بلکل دوسرے راستے پر سفر تے کیا راجنیتی میں اسے کوئی تلچسپی نہیں تھی پھر بھی گھر میں جو باتیں ہوتی تھی وہ اسے سنتا تو تھا ہی اس نے جو کچھ سنا اور سماچار پتروں میں جو کچھ پڑا وہ رونٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا وہ ساہیتے کا رسیہ تھا وامک جانپوری، ساہر لدھیانوی، حدی، سردار جعفری، کرشن چندر، ابباس دوسرے قویوں اور کتھاکاروں کی کہانیوں نے اس سے کہا کہ اس آزادی میں کوئی نہ کوئی گھپلا ہے مسلم راجپورٹ ڈگری کالج کالج میں کیول مسلم راجپورٹ ہی نہیں تھے شیخ، سید، پتھان، ہندو راجپورٹ، قائص، بھومیار، اہیر، قرمی سبھی تھے پرنتو اتحاس کے کلاس میں کیول ایک ہندو لڑکا چندر بلی سنگھ کھڑا ہو گیا سر، مغل باست چاہوں نے بھارت کی پراشین سبھیتہ کو بھرشت کیا ہے مسلمان سمراتوں کا یوگ، بھارت یہ سبھیتہ کا کالا یوگ ہے کیا پراشین مندیر جیسی سندر کوئی ایک بھی مسجد بن سکی اسی انفیریورٹی کمپلیس سے کارن اور انجیب نے مندیر گروا ہے جب اچھوٹوں کے کان میں پگھلا ہوا سیسے ڈالا جا رہا تھا تو کیا اونچی جات کے ہندو انفیریورٹی کمپلیکس میں تھے پورا گھنٹا اسی بحث میں ختم ہو گیا نہ چندر بلی نے افن کی بات مانی اور نہ افن نے چندر بلی کی ادھر شہر کے ہندی سماچار پتروں میں لکھا جانے لگا کہ افن مسلم لگی ہے اور انجیب کی تاریف اور شیوازی کی برائی کرتا ہے مینیجنگ کمپلیٹی نے اس سے جواب طلب کیا انہی دنوں مسلم یونیورسٹی میں ایک جگہ نکلی تھی وہ وہی کا اول بوئی تھا لے لیا گیا اور یوں سن ساٹھ میں ٹوپی سے اس کی ملاقات پھر ہوئی بات یہ ہے کہ ایلیگر یونیورسٹی جہاں مٹھی مکھی مٹری کے بسکٹ مکھن مولوی اور تالے کے لیے پرصد ہے وہی بھانت بھانت پر نام رکھنے کے لیے بھی پرصد ہے ایک صاحب تھے قا اور ایک صاحب تھے استاد چھوارا جو کسی نکاح میں لٹا ہے نہیں گئے شاید ایک تھے اکبال ہیڈک ایک تھے اکبال حرامی ایک تھے اکبال اٹی اور ایک تھے اکبال خالی خالی اس لیے کہ باقی تمام اکبالوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا تھا اگر ان کے نام کے ساتھ کچھ نہ لوڑا جاتا تو یہ بیچارے پورا مان جاتے بلبہد ناران شکلہ ایسی سلسلے کیے کڑی تھے یہ ٹوپی کا ہے جانے لگے بات یہ ہے کہ یونیورسٹی یونین میں ننگے سر بولنے کی پرمپرہ نہیں ہے ٹوپی کو زدھ میں تو ٹوپی نہیں پہنوں گا اس لیے ہوتا یہ کہ جیسے ہی بولنے کھڑے ہوتے سارا یونین ہال ایک ساتھ ٹوپی 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 کا نارا لگانے لگتا دھیرے دھیرے ٹوپی اور بلبہد ناران کا رشتہ گہرا ہونے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ بلبہد کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں ٹوپی شکلہ کہا جانے لگا پھر گہرے دوستوں نے شکلہ کی پگ بھی ہٹا دی اور یہ بیچارے کیول ٹوپی ہو گئے مگر ٹوپی اور علی گھر مسلم یا نہیں ہو اس تھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات آشچر میں ڈال دے کیونکہ ہم نے ٹوپی کو جنسنگی بننے کی حالت میں دیکھا تھا تو وہ علی گھر کیا کرنے آیا جو سمپردائک تا کا مسلم سمپردائک تا کا گھر ہے ٹوپی علی گھر کیول اس لیے آیا تھا کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ مسلمان نوجوان کس طرح ہے کہ خواب دیکھتا ہے اسی لئے ٹوپی بھی خواب دیکھ رہا تھا ہوا یہ کہ اسکولرشپ کا قصہ تھا ٹوپی بھی امیدوار تھا پرانتو وہ اسکولرشپ ایک مسلمان لڑکے کو مل گیا سات سو بائیس ہندو لڑکوں کو کاٹ کر جب ایک مسلمان لڑکے کو اسکولرشپ مل گیا تو ٹوپی کو بڑا تاؤ آیا چنانچہ علی گھر یونیورسیٹی سے وہ کوئی نہ کوئی اسکولرشپ پانے کے خواب دیکھنے لگا بغل والی میز پر بیٹھے ہوئے لڑکے کسی لڑکی کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف کوئی سینئر ملہ لڑکوں کے ایک گروپ کو چائے پلا رہا تھا اور کمیونسٹوں کے اخلاق پر تکریر کر رہا تھا اسی یونیورسیٹی کو ہندووں کا ڈر نہیں ہے بھائی صاحب لیکن کمیونسٹوں کا ڈر ہے زاکر حسین نے بھی پرانی دشمنی نکالی ہے صاحب کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں چھوڑا جہاں کمیونسٹ نہ گھوز گئے ہوں خورا کی شان کہ مسلم یونیورسیٹی کی لڑکیاں ناشتی ہیں اور لہول بلا کوت کلچر کے نام پہ انٹینی کلو پیٹر کھیلتی ہیں نا 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 یہ بات تو بلکل غلط ہے مسلمان لڑکیوں کو لیلہ مجموع اور شریف فرحاد کھلنا چاہیے ارے اس نیلے تیل والے رنگ روٹو کی بھی گاہ رہا ہے آپ پارٹنر سینئر ملہ نے کہا کے پی عوشت جواب دیتا پرانتو اسی وقت افن ایک اور لیکچرر کے ساتھ آ گیا اسلام علیکم علیکم السلام رہی ہے کون کٹ رہا ہے سنائے گا آپ کا ڈراما بڑا شاندار ہوا میں تو خیر اسی دن دلی چلا گیا تھا بڑا افسوس ہوا یہ کون صاحب ہیں افن نے ٹوپی کی طرف اشارہ کیا بھائی ان کا نام لیڈا لو ان کا نام ذرا راستر بھاشا لے ہو گیا صاحب بل بھدر ناران شکلا کہاں سے آئے بنارس سے ارے تم ڈاکٹر بھرگو ناران نیدے تیل والے کے لڑکے تو نہیں جہاں تمہاری دادھی نے تمہیں اردو سیکھنے کے لیے یہاں تک بھیج دیا افن یہ تو داڑھی کب سے لکھ لی ہو یہ میرے بچپن کا دوست ہے اس کا چھوٹا بھائی ہونے والا تھا اور نوکرانی نے پوچھا کہ بھائی ہوئی ہے کہ بہین تو انہوں نے پلٹ کر اس سے پوچھا سائیکل نہیں ہو ستھی کا بھائی یہ تمہاری یونیورسٹی اپنے پلے نہیں پڑی اب دیکھتے ہیں میری بی بی تمہارے پلے پڑتی ہے نہیں افن کا ڈروائنگ روم بڑا سادھا سودھا تھا دیواریں ننگی تھی نقلی آتشداد کے اوپر شنکر کا ایک بس رکھا ہوا تھا اور اس بس کے پاس نکل کی ہوئے فریموں میں دو تصویریں تھیں ایک افن کی دادی کی اور ایک افن کے اببو کی تو شنکر جی کو بھولا سمجھ کر فسا رہے ہو ہیں ہاں ہاں گومتی گنگا میں ہی ملتی ہے نا آدمی صدا سے اتنا اکیلہ کیوں ہیں بل بھدر کیونکہ یہ اس کے کھانے کا وقت ہے یہ میری بی بی سکینہ یہ اندادہ تو میں نے لگا لیا تھا اس کی زبان پر حسنا مات اس کے گھر میں اردو بولی جاتی ہے یہ دادی کی زد میں گوار بن گیا ارے بھابی یہ بات نہیں ہے پھر کیا بات ہے یہ میرے پچپن کے دوست پل بھدر نرائن شکلا ہے کوئی آسان سا نام نہیں رکھ سکتے تھے یہ ایک بڑا ہی خاندانی قسم کا ٹھے ٹھنڈو ہے میاں لوگوں کے ہاتھ کا چھوہ نہیں کھاتا یہ آپ کھانے لگے ہو یہ اچھی خبر ہے گواروں کے کھانے لائے کوئی چیز اس وقت گھر میں ہے بھی نہیں ٹوپی کو یہ بات بہت بری لگی اسی لیے اس نے سکینہ کے زبنے کھا لینے کا فیصلہ کر لیا اس دن اس نے پہلی بار کسی مسلمان کے گھر کھانا کھایا جس ڈونگے سے افن سالہ نکال رہا تھا اسی ڈونگے سے اسے اپنے لے سالہ نکالنا عجیب لگا اب نہ کہیے گا کھانے کو کیوں ارے بھائی تم انہیں سمجھاؤ میں بہت گاڑا ہندو ہوں میں بھی بہت گاڑی مسلمان ہوں تمہارے جانے کے بعد ان برطنوں کو خوب دھلواؤں گی جو میں نہ کھاتا تو نہ دھلتے برطن یہی تو گندہ بنے مسلمانوں کا یوں سکینہ سے ٹوپی کی پہلی ملاقات کھانے کی میز پر ہوئی اب پہلی ہی ملاقات میں دونوں لیڈ دوڑا کسی دی ایوی کالج میں ہندی کی جگہ نکلے ایفن ایک بار کی کٹنگ موٹ ٹوپی کو دی اور کہا اپلائی کر دو بھئی کیا فائدہ ہمیں نوکری ملے گی اور کیا فائدہ ہجی کالج ہندووں کا ہے مجھے نوکری نہ مل سکتی بھئی کسی اسلامیہ کالج میں اپلائی کر دو میرا نام بل بھدر نارائن شکلا ہے اچھا میں سوچ رہا ہوں کی سادھی کر ڈالوں کیا سوچ رہا ہوں میں مجاگ نہیں کر رہا ہوں میری پروبلمز کا بس یہی ایک حل رہ گیا ہے ایک بار سادھی کالو پھر دیکھوں گا سالی دنیا کو ارے بھائی پھر نہیں پھر کوئی پھرک نہیں پڑتا پھرک نہیں پھرک بس آپ لوگ شبڈوں کے تلوے چاہتے رہیے میں یہاں اپنے بیواہ کی بات کر رہا ہوں اور آپ بھاشا سودار یوجنا چلانے پر تولے بیٹھیں مگر شادی کس سے کر رہا ہو لیجئے یہ معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں کہتا بھائی آپ بھی نا کبھی کبھی بہت سٹوپیڈ ہو جاتے ہو ابے تو کیا میں لڑکی پیدا کروں اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کی پیدا کیوئی لڑکی سے میں بیواہ تو کر نہیں سکتا تو تو میرا نا عشق کروا دیجئے اچھا تمہیں عشق کروا دوں جی ہاں اور خود بھائیہ میں کیوں نے کرڑا لو اے بھائی خبردار دلٹی سی دی بات کی تو بھابی کے رہتے عشق کرو گے دیکھو پنڈت پلبھتر نانائی ٹوپی شکلا عشق لڑانے یا عشق کرنے کے لیے تو لڑکیوں کی کمی ہے نہیں مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو لڑکی تم سے عشق لڑائے وہ تم سے شادی بھی کر لے عشق کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے جناب اور شادی کا ترخواں سے ویسی اس روپہ مجھے تین روپے کی ضرورت ہے تین روپے نہیں ہے میرے پاس ہاں تو پانچ سے بھی کام چل جائے گا ہاں ہاں تمہارے باپ نجانے کون نارائن شکلا نے یہاں آنگر میں جو نوٹو کا پیڈ لگایا تھا اس میں اس سال بہت تھلائے ہیں کمال ہے پیتا جی نے یہ بات کبھی مجھے پتا ہی نہیں تھی سکینہ ٹوپی کو لے کر پچھر جانے لگی لیکن ٹوپی سنناٹے میں آ گیا اور ایک دن جب اسے رہا نہیں گیا تو بولا بھائی یہ ہماری یونیورسیٹی تو بڑی گھٹیا جگہ نکلی کیوں اب میں یہاں نہیں آیا کروں گا کیوں 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 کیا تم سکینہ سے پس گیا ہو یہاں ہی کالی چرن تو رہ گیا میرے لیے انکل ٹوپی آپ خبر در دو مجھے ٹوپی کہا تو ٹوپی خدا کے واسطے میری بچی کی زبان خراب نہ کرو ارے تمہارے خدا کے لیے میں کوئی کام کیوں کروں میں نے تونے پاکستان بیلتی ہے انکل ٹوپی ہندو ہے انکل ٹوپی ہندو ہے تمہیں کس نے بتایا آج اسکول میں نا میری فرینڈ کہہ رہی تھی کہ امی ٹوپی سے پھس گئی ہے اور انکل ٹوپی ہندو ہے یہاں والوں کو تو بدنام کرنا بھی نہیں آتا ارے آج راکھی کا تہوار ہے تو مجھے راکھی کیوں نہیں باندیتی میں ہندووں کو راکھی نہیں بانتی سریمتی جرگام راکھی ہندووں کو ہی باندی چاہتی ہے میرے میاں کا نام بگاڑوں گے تو ماں ڈالوں گی پرانتو رہنے دو ارانتو پرانتو کیا اس لئے راکھی باندو کہ یہاں کے کل جببے مجھے تمہارے ساتھ بدنام کر رہے ہیں میں ہر سال ایک راکھی خرید کر نالی میں پھیک دیتی ہوں اور یہ بھول جاتی ہو کہ ماہش نے تمہاری حفاظت کی تھی اور رمیش اتنا لمبا سفر کر کے کرتے ہوئے راکھی باندوانے آتا رہا ہاں لیکن میں یہ نہیں بھول سکتی کہ اببہ کی ایرانی ٹوپی نالی میں پھیک گئی تھی ارے تو کیا میں نے پھیک گئی تو تمہاری اببہ کی ایرانی ٹوپی نالی میں دوپی ہندو ہے ہاں تو مجھے بھی پھیک دو نالی میں میں بھی ٹوپی ہوں یہ بات ساری انیورسٹری میں پھیل گئی کہ سکینہ نے ایک ٹوپی کو راکھی باندنے سے انکار کر دیا لانت ہے ٹوپی پر کہ ماشوگا سے راکھی باند مانے گیا تھا میں تو گھر جا رہا ہوں کیوں ایک تو پیتا جی کو فس لانا ہے کہوں گا پی ایس جی کر لی آپ دیلیٹ بھی کل لوں تو دبل ڈاکٹر بن جاؤں گا پھر نیلا تیل بیچوں گا ڈاکٹر بلبھدر نرائن شکلا ایم میپ تی ایجی ڈی لیٹ واہ گمار اتنی بڑی ڈگری دیکھ کر راوب میں آ جائیں گے پیسوں کا آرام رہے گا پھر ایک کام اور کرنا ہے مینیسی پارٹی کا چناؤں ہو رہا ہے بڑے بھائی صاحب جنسنگ کے ٹکر سے کھڑے ہو گئے ہیں چھوٹے والے بھائی صاحب کانگریس کے ٹکر سے اسی لیے ان دونوں کے بیچ میں جو کامنیسٹ کھڑا ہوگا اس کو میں سپورٹ کروں گا اور وہ کامنیسٹ مسلمان ہے اور میں پھر بھائی سے اس کے کرتے کرتے بور ہو چکا ہوں اب کبھلے ایک پریسانی ہے کراہ نہیں ہوگا میں نہیں دینے کی پرانتو تم یہ سہن نہیں کر سکتی بھائی کہ تمہارا دیور بینہ ٹکٹ پکلا جائے سوچو تمہاری اس مہان یونیورسیٹی کے کتنی بڑی بدنامی ہوگی جب پیپرز میں یہ نیوز چھپی گی کہ علیکڑ مسلم یونیورسیٹی سے پی ایچڈی کر کے ڈیلیٹ کرنے والا اسٹوڈے بینہ ٹکٹ پکڑا گیا میں کر لوں گی سہن اچھا تو ادھار دے دو پہلے ہی کے ادھار تم نے کب واپس کیے ہیں سوچ سمیت واپس کر دوں گا یا پھر میرے باپ کو مر جانے دو یا پھر ایک عدد نوکری لگ جانے دو شاہدی کر لو پھر پیسے ہی پیسے اجی ہاں گھر میں ایک پیسے والی بہو آ چکی ہے چند گپ سے پہلے کے بھارت کا پولٹیکل میپ ہے اس کا مو ڈوپی جب گھر پہنچا تو رام دولاری نے اسے سیدھے گنگا نہانے کے لیے بھیج دیا وہ کیا کرتا اپنے ایک دوست وشمبر کے گھر جا کر وہ نہایا ٹیپ سے بھی تو گنگا کا ہی پانی آتا ہے آخر کس کا الیکسن لڑانے آئے ہو ہم کلن کا الیکسن لڑانے آئے ہیں کلن وشمبر ہس پڑا اسے یقین تھا کہ ٹوپی مزاق کر رہا ہے پرانتو شام کو چائے کے وقت میز پر طوفان ہی آ گیا یہ تو مسلم انیورسیٹی سے آیا ہے تمہارا ہی کام کرے گا انہیں بابونہ ٹوپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھائرف سے کام بہت سے ایسے لوگ بھی میڑا کام کر رہے ہیں جب مسلم انیورسیٹی سے نہیں آیا اور آپ مجھے پولٹیکل باتیں نہ کیا کیجئے جنسن دیش کو پیچھے لے جانا چاہتی ہے اور تم اپنے بیلوں کی جوڑی میں مسلمانوں کو حل کی طرح جوت کر دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہو یہ نہرو دیش کا بیڑا غرب کر کے دم لے گا ویش شاہ کے کوٹھے گادیبک دیشور کو پرکاس نہیں دے سکتا بھائیہ آپ سن رہے ہیں پیتا جی سب ہی سن رہے ہیں بھائیہ اور آپ نے جو کچھ بھی کہا اس کو بھی سب نے سنا میں نے ٹھیک کہا تھا وہ تو پتہ نہیں ہے بھائیہ پرانتو بھائرف عوش ٹھیک کہہ رہا ہے نام ہے جنسنگ اور دیش کے کسی دیہات میں اس پارٹی کا آفیس تک نہیں ہے اس کا نام جنسنگ نہیں بھائیہ سنگ ہونا چاہیے بھائیہ تو آپ بھائرہ بابو کا الیکشن لڑا لے پتہ رہے ہیں جی نہیں میں کلن کا الیکشن لڑا لے پتہ رہا ہوں اس مسلمان کا ابھی گھر کی دسہ ہو گئی لبا کہ تو بھائین کے خلاف اگو میاں کا چوناؤ لڑا کے آئیل بڑا اے موے کا اید رہلی کے کھا لیگڑ لیگڑ سیکھنا بھیجیں کے چاہیے اس رات رہم دلالی نے کو نید نہیں آئی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آرہا تھا کہ کوئی بھائی اپنی بھائیوں کو وروت کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی ایک میاں کے لیے تو تم بھائیوں کے خلاف الیکشن لڑا لڑا enem آئے ہو جی لھولیں لڑا جائے گی جب وہ لڑنے میں لڑا لڑا نہ آتی تو مجھے لڑا لڑا جائے گی کیا تم کام نہیں فرخشن ہو گئے ہو سکینا کون ہے کون ہے یہ سکینہ وہ میری کیپ نہیں ہے تو کون ہے وہ میرے بچپن کی دوست کی وائف ہے مگر پتہ جی میں میں نے بابو عبال کرشن رائی کی بیٹی سے تمہاری بات پکی کر دیئے میں یہ بیوان نہیں کروں گا اگر یہ شادی نہیں کروگے تو نکل جاؤ میرے گھر سے تم کب ہے ہرے تھوڑی دیر ہوئی شبنم سے خبریں سن رہا تھا تو تمہیں اس ڈاکٹر نامعلم کون شکلہ نے بالکل نکال دیا ڈاکٹر نامعلم کون نہیں ڈاکٹر بھرگو نرائن شکلہ نیلے تیل والے ہوں گے ہوں گے نہیں ہیں تم سے فسنے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے باپ کا نام ڈاکٹر نامعلم کون ہو جائے سورت دیکھی اپنی روز دیکھتا ہوں میں ان سے فسوں گی شاری دنیا کہہ رہی ہے اور اسی دن کے اخبار میں یہ خبر بھی تھی کہ کرنل رمیش لڈاک کے موڑزے پر لڑتے وے مارے گئے کتنے شرم کی بات ہے ہم گھر پر مرنے والوں اور بلوے میں مارے جانے والوں میں فرق ہی نہیں کر سکتے جبکہ گھر پہ کیوال ایک ویقتی مرتا ہے اور بلوائیوں کے ہاتھوں ایک پرمپرا مرتی ہے سبگیتہ مرتی ہے اتحاس مرتا ہے کبیر کی رام کی بہوریاں مرتی ہے جائے سی کی پدماوتی مرتی ہے کتبن کی مرگاوتی مرتی ہے سور کی رادہ مرتی ہے وارس کی ہیر مرتی ہے تلسی کے رام مرتے ہیں انیس کے حسین مرتے ہیں کوئی لاشوں کے اس امبار کو نہیں دیکھتا ہم لاشے گنتے ہیں سات آدمی مرے چودہ دکانیں لٹی دس گھروں میں آگ لگا دی گئی جیسے کہ گھر دکان اور آدمی کیول شبڈ ہیں جنہیں شبڈ کوشوں سے نکال کر واتا ورن میں منڈرانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو سماچارپت ریڈیو نیتا اور سارے ہندو دخت سارے مسلمان بلوے کے بارے میں سوچنے لگے سب یہ بھول گئے کہ ایک ٹوپی بھی ہے جو اسپتال میں پڑا شاید مر رہا ہے بس سکینہ نے اسے یاد رکھا وہ روز اسپتال جاتی سارے مریض تمام ڈاکٹرز کمپاؤنڈرز بھنگی رکشے والے پروفیسر ریڈر ان کی بیگمیں اور ان کی دھرم پتنیاں اسے حیرت سے دیکھتی پرندو وہ سر اٹھائے بے جاتی سر اٹھائے بیٹھی رہتی اور سر اٹھائے لوٹ آتی اففن نے دھاڑی منڈوا دی کیا کبر کیوں پھر کبرکنے والے ہیں پتہ نہیں اللہ تو مجھے بھی دکھا اس دھاڑی منڈے کو وہ دللی چلے گئے دللی کیوں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے بھائی کو میں اتنا درپوک نہیں سمجھتا تھا بھائی مجھے چھوڑ کر مجھے پتا ہے بھینا دللی چلے گئے اب یہاں رہنا امپوسیبل ہو گیا ہے کیوں سب کو جان کر انجان نہ بنو تو پھر تم یہاں کیوں آتی تم کو تو نہ آیا کرو یہ کہہ کر وہ کمرے سے اتنے تیزی سے نکل گئی کہ ٹوپی کچھ بھی نہ کہہ پایا ٹوپی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اس نے چاہا کہ اس کی ماں کیا ایک سیکل ہو جائے تو اس کے یہاں بھیرو ہو گیا اس نے چاہا کہ سکینہ اسے راکھی باندے تو وہ جمہو چلی گئی اس نے چاہا سلیمہ سے اس کی شادی ہو جائے تو اپنا تھیسس لکھوا کر سلیمہ نے کسی واحد انجمہاں سے بیاہ کر لیا اس نے ایک نوکری چاہی تو کہیں ہندو ہونے کے کارن نہیں ملی کہیں مسلمان ہونے کے کارن اور سچ پوچھئے تو کیول اسی کارن افون سکینہ اور شبنم کے چلے جانے کے بعد بھی وہ علیگر سے نہیں گیا